بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا حل چال ہیں ٹھک ٹھاک ہیں خیریہ سے ہیں جناب آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اس ویڈیو کے اندر ہے یا اس لیکچر کے اندر ہے آج ہم نے کچھ زیادہ پریکٹی کرنی کرنا بالکل آج ہم کچھ ایسی چاند باتوں کا ہم ذکر کریں گے جو کہ آپ کو کہلے کے جو آپ کو مشکلات آتی ہیں یا مسئلہ مسائل آپ کو آتے ہیں کہ آپ کا انٹرنیٹ ڈسک نیٹ ہو جاتا ہے پھر کنیکٹ ہو جاتا ہے اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور جناب کے چینل فری کونسی کیا چیز ہوتی ہے اور اس کا اہم کام کیا ہوتا ہے ویڈیو کے اندر اب میں اگر اہم بات اس کی اہم کام کی بات کروں کہ یہ اہم کیا کردار دا کرتی ہے ویڈیو کے اندر تو ویڈیو کے جتنی بھی ویسز ہوتی ہیں چاہے وہ ٹو پنڈ فور کی ہو یہاں کہلیں کہ فائیو گیا کی آپ جو ڈشیں انسٹال کرتے ہیں اپنے انٹرنیٹ لینے کیلئے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک ان سبی کی اندر جناب چینل فری کونسیز ہی کام کرتی ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھا دیتا ہوں جلدی سمجھ لگ جائے گی آپ کو کہ اگر آپ ایک انٹرنیٹ لے کر آتے ہیں تو وہ آپ کو آپ کے آئی ایس پی انٹرنیٹ کی تار لگا کر دیتے ہیں آپ کے گھر تک ٹھیک ہے اب وہ وائر لگاتے ہیں وائر کے اندر آپ کا انٹرنیٹ آتا ہے وہ انٹرنیٹ جناب آپ کی وائر کے اندر آتا ہے لیکن اس میں یہی فرق ہے کہ یہ جو انٹرنیٹ آتا ہے یہ انٹرنیٹ کہہ لیں کہ ایک فری کونسیز لہروں کے ذریعے آپ کا انٹرنیٹ آپ کے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک آپ کا انٹرنیٹ پہنچتا ہے ٹھیک ہے یہ بات آپ کے کلیر ہوگی کے فریقونسی کیا چیز ہوتی ہے اب میں اس کا آپ کو تھوڑا سو بتا دیتا ہوں کہ فریقونسیز کیسے کام کرتی ہیں اور فریقونسیز کا کو یعنی کہہ لیں کہ اس کے جو فریقونسیز کے چینل ہوتے ہیں یہ کیا چیز ہے اب چینل کیا چیز ہوتی ہے اور چینل کیوں ہم رکھتے ہیں اپنی ڈوائسز کے اندر سیلیکٹ کیوں کرتے ہیں اس کی ہمیں کیوں ضرورت پڑتی ہے تو چلتے ہم اپنے ڈوائسز کھول لیتے ہیں تو میں اکسس پوائنٹ والی ڈش کھولی ہوئی ہے اور ٹیشن والی جناب میں ابھی کھوڑ رہا ہوں اچھا ٹھیک ہے دوستو اب پہلی بات تو یہ تھی کہ میں نے آپ کو فریقونسیز کے بارے میں بتایا کہ فریقونسیز کیا چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے اب میں بات کر رہا ہوں چینل پر کہ جناب چینل کیا چیز ہوتی ہے چینل کہاں پر آپ کو استعمال کر سکتے ہیں اور یہ کہاں پر آپ کو لکھا ہوا ملتا ہے چینل یہ میں نے پاور بیم ایم فائیو کھولی ہوئی ہے سادی ڈوائس کھولی ہوئی ہے اگر آپ کے پاس کسی بھی قسم کی ڈوائس ہوگی کسی بھی کمپنی کے اندر تو چاہے وہ ٹو پائنٹ فور کے اندر ہو یا فائیو کے اندر ہو تو سبھی کے اندر انہوں نے چینل کا ذکر کیا ہوتا ہے چینل لازمی چیز ہوتی ہے ہر ڈوائس کے اندر آپشن موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اب پہلے میں پروبلم کی بات کرتا ہوں ٹھیک ہے دوستو پھر آپ کو سمجھ لے گئے کہ صحیح طرح اب آپ کے پاس جو ٹیشن پر ڈش لگ ہوئی ہے اب فرض کریں کہ آپ کا انٹرنیٹ ڈس کنیکٹ ہو رہا ہے پھر آپ کا انٹرنیٹ کنیکٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کو آپ کو کیسے بتا چلے گا جناب میرا مسئلہ کہاں پر آ رہا ہے آپ کو کسی کے آئی ایس پی سے فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ مسئلہ خود کا حل کریں اب کیسے کرنا ہے پہلے آپ ٹیشن والی سٹیشن والی جو ڈش ہے آپ نے اپنے گھر پر جو لگائی ہوئی ہے ڈش ہے تو جہاں پر بھی لگائی ہوئی ہے آپ وہ کھول لیں اس کا آپ یعنی کہ کہہ لیں کہ اس کا لوگن پیج کھول لیں کھول لیں کے بعد آپ مین مین پیج پر اے کلک کر لیں اور اس کے بعد جیسے میں نے یہ آپ کے سم نے آ جیسے میری ڈش کھولی ہوئی اس طرح آپ کھول لیں اب میری ڈش کا جناب تو مسئلہ نہیں آرہا لیکن آپ کی ڈش کا مسئلہ ہو سکتا ہے اب میری ڈش تو بالکل فٹ فارٹ ہے ٹھیک ٹھاک کھڑی ہوئی ہے کیونکہ اب بھی میرے پاس کوئی مسئلہ نہیں آرہا ہمارے پاس بھی مسئلہ آتا رہتا ہے موسم کے لحاظ سے سن لائن آف سائیڈ کے لحاظ سے کہ اب میرا بھی انٹرنیٹ کبھی کبھار یعنی کہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے پھر کنیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ جب فری کونسز زیادہ زیادہ ہو جاتی ہیں آپ کے علاقے کے اندر نئی ڈشیں استعمال کرتے ہیں جب لوگ نئی ڈشیں لے کر آتے ہیں تو وہ چینل سیلیکٹ کرتے ہیں اور چینل جو ہیں چینل کی جو فری کونسز ہوتی ہیں وہ آپ اس میں اٹیچمنٹ کرتی ہیں یعنی کہ آپ اس میں ٹکراتی ہیں تو کہہ لے کہ وہ انٹر فیرس کرتی ہیں پھر انٹرنیٹ آپ کا صحیح نہیں چل پاتا اچھا تو یہاں پر آپ نے کی کی چیزوں کو مدے نظر رکھنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلی بات تو جناب آپ کا سنگنل سنگنل کی بات کرتے ہیں کہ سنگنل کتنا ہونا چاہیے یہ ستر ڈی بی ایم پر میرے سنگنل آ رہے ہیں ابھی آپ کے پجتر ڈی بی ایم سے سنگنل کم ہوں ٹھیک ہے اوپر ہوں گے تو آپ کا انٹرنیٹ صحیح نہیں چل پائے گا اوپر ہوں گے تو جناب دس ایم بی بی ایس تک آپ کا انٹرنیٹ صحیح چل پائے گا اس سے زیادہ نہیں چلے گا ٹھیک ہے اب پجتر سے آپ اپنی ڈیشوں کی الائنمنٹ اس طریقے سے کریں کہ آپ کے سنگنل جناب سیمٹی فائیو ڈی بی ایم سے نیچے ہوں ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہوگی اب ٹرانس میٹر سی سی کیو لیول کی بات کرتے ہیں کہ سی سی کیو لیول کیسے آپ کا ٹھیک ہون ہے اگر آپ کا یہاں پر ٹرانس میٹر سی سی کیو لیول میرا تو نائنٹی نائن پرسنٹ پر ہے ٹھیک ہے زبردست ہے ابھی تک تو تو اگر آپ کی ڈشوں کا یہ ٹرانسپیٹر سی سی کی لیول یعنی کم ہو رہا ہوتا ہے کم کسی وجہ سے ہوتا ہے اس وقت سے ہے یعنی کہ اگر آپ کی ڈشے کا سینل ٹھیک ہوگا تو یہ آپ کا سی سی کی لیول بھی ٹھیک ہوگا تو اگر آپ کا یہاں پر ستر آرہا ہے یا پجتر آرہا ہے یا اس سے کم آرہا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کا انٹرنیٹ جناب ڈسکرنیکٹ ہونا شروع ہو جائے گا صحیح نہیں چلے گا آپ کا انٹرنیٹ ٹھیک ہے اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے آپ نے وہ ڈش کا پیج کھولنا ہے جو ڈش آپ نے ایکسس پائنٹ پر لگائی ہے جہاں سے آپ انٹرنیٹ لے رہے ہیں جس ڈش سے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ نے جا کر یہاں پر چینل وٹ لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ گور کر لیں دیکھ لیں یہاں پر اس کو آپ نے فورٹی میگا ہٹس چالیس پر آپ نے اس کو رکھنا ہے تو نیچے ہے فری کونسیس میگا ہٹس یہ ہوتے ہیں جناب چینل فری کونسیس اب یہ چینل ہے ستاون پنتالیس سے شروع ہو رہے ہیں یہ کون سے چینل ہے یہ پاکستان کے چینل ہے اگر آپ سیلیکٹ کرتے ہیں اسٹریلیا میں یہاں پر اسٹریلیا لگاتا ہوں عرب مالک کے جتنے بھی چینل ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں بانسبت ہے یعنی کہہ لیں کہ جو کہ انگلیش مالک ہیں ان کے زیادہ چینل ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب چینل کے بٹا بٹا کلک کر رہے ہیں میں نے تو اب دیکھیں اس کے اندر اسٹریلیا کے کتنے زیادہ چینل آپ کو ملتے ہیں یہ چینل ہی میرے چیز ہوتی ہے آپ کی یعنی چینل فری کونسی ہی میرے چیز ہوتی ہے آپ کا انٹرنیٹ ایک پائنٹ سے دوسری پائنٹ تک لے جانے میں جو کام کرتی ہے اب آپ نے وہ چینل سیلیکٹ کرنا ہے جو چینل کسی نے نہ سیلیکٹ کیا ہو اب کیسے آپ کو ملوم ہوگا کہ جناب میں کون سا یہاں پر چینل سیلیکٹ کرو یہ جناب جو لکھا ہوا ہے نا اکامون پینسٹھ یہ اکامون پینسٹھ سے لے کر انڈ تک یہ اٹھاون پینسٹھ سے لکھا ہوا ہے یہ ہے چینل کے نمبر یہ جیسے ایک نمبر والا چینل ہوگا پھر دو پھر چار پھر چھے ایسے یہ فری کونسیز ہوتی ہیں ان کی انہوں نے فری کونسیز کہہ لے کہ نام دی ہوئے ہیں فری کونسیز کو ٹھیک ہے کہہ لیں اپنا یعنی ریزی کے اندر حساب لگاتے ہیں تو انہوں نے یعنی کہ اپنے نام دی ہوتے ہیں اب آپ نے اس میں چینل کونسا لگانا ہے یہ نہیں ہے کہ میں نے ستاون پنتالیسے لگایا ہے تو جناب آپ نے ستاون پنتالیسے لگانا ہے یہ بات غلط ہے آپ نے چینل لگانا کونسا ہے یہ آپ کو آپ کا ایریا ہی بتائے گا آئیریا کے لحاظ سے آپ کو بتا چلے گا اب آپ نے ٹیشن والی ڈش کھول لینی ہے ٹول میں جانا ہے ٹول میں جانے کے بعد سائٹ سروے میں جانا ہے سروے کروائیں یہ ڈش آپ کی سروے کر رہی ہے آپ کے علاقے کا ٹھیک ہے آپ کے علاقے کی ڈشیں جو ساتھ ساتھ لگی ہوگی ایکسیس پر پانٹ پر اس کے چینل آپ کو بتائے گی جناب اس کا سینر بتائے گی اس کا نام بتائے گی ٹھیک ہے ایس ای ڈی بتائے گی میک ڈیس بتائے گی سب کچھ ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر فیلہ عالم میری کوئی اور ڈش نہیں لے گئی ایکسیس پر اگر لگی ہوتی تو یہ شوک کر دیتا ہے لیکن ابھی لگی نہیں ہوئی ہے ابھی میری ایک ہی ڈش لگی ہوئی ہے جو کہ ابھی یہ دونوں ڈشیں کنیکٹ ہیں آپ پس کے اندر یہ کونسی ڈش ہے یہ جناب یہ ڈش یہی ہے جو میں نے یعنی کہ لے کہ لگائی ہوئی ہے ستاور پنتالیس شو کروا رہا ہے اب اگر آپ سیٹی میں ہیں تو جب آپ ٹیشن والی ڈش کے اندر سائٹ سروے کروائیں گے تو آپ کے پاس نیچے کافی زیادہ کہہ لیں کہ کافی زیادہ چینل آ جائیں گے ٹھیک ہے ستاور پنتالیس ہوں گے الگ الگ چینل ہو گے جو کسی نے چینل رکھا ہوگا وہ آپ کو یہاں پر شو ہو جائے گا اب آپ نے جناب یہ جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے چینل رکھے ہوئے ہیں اب طریقہ کا کیا ہوتا ہے یہ ستاور پنتالیس ہے ٹھیک ہے آپ نے تقریباً چار سے یا پانس چھے چینل چھوڑ کر رکھ لیں بہتر بات ایک بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تقریباً سکس جو چینل ہے سکس چینل وہ چھوڑ کر رکھ لیں اب ستاور پنتالیس ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ستاور پنتالیس ہے نا یہ دیکھیں ستاور پنتالیس ستونجہ پچاس کہا لیں ایک ہو گیا یہ دو تین چار پانچ چھے ٹھیک ہے یہ ستونجہ پجتر ٹھیک ہے اب یہ چھتا چینل ہے آپ یہ رکھ لیں یعنی کہ آپ جو بھی چینل رکھیں اس چینل سے تقریباً چار سے پانچ چینل دور رکھیں یعنی کہ اگر آپ کے علاقے کے اندر پانچ نشے لگی ہوئی ہیں ایک نے ایک بندے نے اکامن پینٹ رکھا ہوا ہے دوسری نے باون تک رکھا ہوا ہے تریپن رکھا ہوا ہے چومن رکھا ہوا ہے پچپن رکھا ہوا ہے تو آپ جو ہے وہ نیچے یہ سیلیکٹ کر لیں اٹھاون پینٹ یعنی کہ آپ کی دش جو ہے نا وہ الگ الگ ہو آپ کے چینل دوسری دش کی بنسبت الگ ہونے چاہیے وہ ساتھ ساتھ نہیں ہونے چاہیے ایسی باتیں جناب آپ کو یوٹیوب پر بہت کام ملے گی تو یعنی کہ اس سے ہی آپ کا آپ کی یعنی کہہ لیں کہ آپ کے جو چینل ہیں وہ دور دور ہونا چاہیے ایک دوسری سے یعنی کہ جو کسی اور بندے نے رکھا ہوگا چینل وہی آپ سیلیکٹ کر لیں اگر وہی کریں گے تو آپ کا انٹر فیرس شروع ہو جائے گا آپ کا انٹرنیٹ صحیح نہیں چلے گا ٹھیک ہے تو آپ نے یہ چینل جو ہے چینل میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ چینل آپ نے کونکوں سے رکھ رہا ہے چینل کو آپ دیکھ لیں یہاں پر کر کے اپنے علاقے کے اندر جو جو ڈشی لگوئی ہیں ان کے چینل کو دیکھ سکتے ہیں یہ سانسا طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے کیسے دیکھنا ہے اس کو چینل کو دیکھ لیں اور دیکھنے کے بعد آپ جیسے یہ ستامر پنتالیس ہے اگر کسی اور بندے نے اٹھانو سو رکھا ہوا ہے پھر اٹھانو سو پچپن رکھا ہوا ہے تو آپ وہ چینل نہ سیلیکٹ کرنا جو ان بندوں نے رکھا ہوا ہے آپ ان سے الگ ہی چینل سیلیکٹ کریں ٹھیک ہے دوستو آئی ہاپ کہ آپ کو اس بات کا پتا چلا ہوگا جو میں نے آپ کو بتایا یا میں نے جو کوشش کی آپ کو بتانے کی ٹھیک ہے اور جہری بات ہے جب آپ اپنا ایک چینل سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد پھر آپ چینج کے بڑھر پر کلک کریں گے تو اپلائی کر دیں گے میں اپلائی نہیں کرتا تو اپلائی جب آپ کریں گے تو آپ کا کہلیں کہ جو ڈش ہوگی وہ آپ کی ایک بار کنیکٹ ڈسکنیکٹ ہوگئی ٹیشن والی پھر کنیکٹ ہو جائے گی اور آپ کی فری کونسز کا رستہ جو ہوگا وہ بحال ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی آپ کی فری کونسز جو ہے وہ ایک سیدھی لائن کے اندر کام کرنا شروع کر دے گی بغیر انٹرفیرس کے اس سے آپ کا انٹرنیٹ جو ہے وہ بار بار ڈسکنیکٹ اور کنیکٹ نہیں ہوگا اور بعد میں آپ کو آپ دیکھنا جو ٹیشن والی ڈش ہوگی آپ اس کو دیکھنا پھر آپ کا انشاءاللہ کہلے کہ اس کا سیسی کو لیول بھی اچھا ہو جائے گا اور آپ کی یہاں پر تو نہیں شو ہو رہا یہ لائٹ بیم ہے اگر پاور بیم ہوتی تو یہاں پر ائر میکس کوالٹی اور کپیسٹی بھی شو ہونی تھی تو آپ کی ائر میکس کوالٹی اور کپیسٹی سب ہی کچھ کہلیں کہ زبردست آپ کو شو ہوگا اور آپ کا انٹرنیٹ جو ہے وہ صحیح کام کرے گا یہ مسئلہ مسئل جناب موسم کی خرابی کی وجہ سے اور آپ کے کہلیں کے علاقے کے حساب سے اور انٹرفیرنس کے حساب سے یہ مسئلہ آتا ہے اگر آپ کو یہ مسئلہ آتا ہے کبھی کبھار آیتا ہے مسئلہ انسان کو بالکل یہ ساتھ ساتھ مسئلہ مسئلہ چلتے رہتے ہیں تو آپ اس کو دیکھ لیا کریں اور آپ اس کو آپ خود ہی سیٹ کر لیا کریں ٹھیک ہے چینل آپ جب دور رکھیں گے ایک دوسرے سے مختلف رکھیں گے تو آپ کا یہ مسئلہ کہلیں آپ کا حل ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ چھوٹی سی بات کی یا جناب یہ پسند بھی آئی ہوگی اور آپ کو سمجھ بھی لگی ہوئی ہے اگر آپ کو یہ سمجھ لگتی ہے میری بات تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر تو ہم نئے کوشش کے جناب کیا کروں گا کہ ویڈیو میں کم سے کم وقت کے اندر بنا دیا کروں تو ملتے ہیں جناب پھر ایک نئی ویڈیو کے اندر ہمیں یاد رکھیں دعاوں کے اندر اپنا خیار رکھیں چینل کو جناب لازمی سے سسکرائب کر لیں تو اس کے بعد ویڈیو کو لازمی سے ہماری شیئر کر دیا کریں تاکہ کسی ویڈیو کے بھی فائدہ ہو سکے ٹھیک ہے دوستو ملیں گے پھر نئی ویڈیو کے ساتھ